تو یہ تقریباً دو سو سال ہونے والے ہیں سو سال تو اگزیکٹلی آپ کے آئی سی سی کو بنے ہو گئے ہیں دس بارہ ملکوں سے زیادہ کرکٹ ہے نہیں لیگز پہ ان کا زیادہ فوکس ہے کہ لیگز ہونا بائی لیٹرل ہو رہی ہیں نہ اوڈی آئیز اتنے نظر آتے ہیں صرف لیگز لیگز تی ٹوینٹی اور اب دیکھیں وہ یہ دس اوبروں والی بھی آنے والی ہے تو عمر یہ آئی سی سی کا کام نہیں ہے کہ اگر کرکٹ کو فروغ دینا ہے تو چھوٹے ملکوں کو بھی کسی طرح ایسی ایسی ایٹ ملک کیا ساری زندگی ایسی ایٹ ہی رہیں گے نہیں میرا خیال سے بالکل آپ کا ویلیٹ کوسٹن ہے ان کو جو جو ایسی ایٹ کنٹریز جو چھوٹی ٹیمز جس طرح بھی آہ جو لاس ورل کپ میں ہم نے دیکھا کوالیفائنگ کی راؤنڈ ہوا تھا جہاں پہ پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کچھ چھوٹی ایسی ایٹ ٹیمز تھی ان کے آپس میں میچز کچھ اتنے اچھے نہیں ہوئے ان کی ریزن یہی ہے کہ ان کو جنا موقع نہیں دے ان کے میچز اتنے نہیں ہوتے آپس میں کیلتے چھوٹے ٹیمز پہ وہ تو وہ کیا ایکسپیئرنس کا ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے سے اچھے پلیئر کے ساتھ کیلتے تو آپ سیکھتے ہیں ان کے جو ایکسپیئرنس سے اس سے آپ گین کرتے ہیں آپ ایکسپیئرنس سے سیکھتے ہیں جہاں تک آپ نے لیگز کی بات کی بلکل آج کل بلکہ نہ صرف آئی سی سی بلکہ اگر آپ دیکھیں پلیئرز بھی دیکھیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے کافی پلیئرز دیکھے کہ جو اپنی کنٹریز کے لیے ایون ریڈ بول نہیں کرنا چاہتے بس وہ چاہتے کہ میں صرف وائیڈ بول ٹی ٹونٹی کیل ہوں کیونکہ جتنے لیگز ہو رہے ہیں شورٹ ٹائم میں آپ زیادہ پیسہ کماتے ہو میرا خیال سے ایسی سی کو ان فیچر اس پر کام کرنا چاہیے کیونکہ جو آپ کی کرکٹ کی خوبصورت ہے جو ٹیسٹ کرکٹ ہے یا ونڈیز ہے وہ دن بہ دن اس کے جو انٹرسٹ ہے لوگوں میں وہ کم ہوتا جا رہے ہیں پہلے ٹی ٹونٹی ہو گیا پھر ٹی ٹین آ گیا پھر ہنڈرڈ بول تو اس کے بعد میرا خیال سے جو لوگ چاہتے کہ فاسٹ کرکٹ ہو اور زیادہ ہمیں بونڈریز نظر آئے تو ایسی سی کو اس پر کام کرنا چاہیے اور زیادہ لیگز کو جنہوں آلاوڈ نہیں کرنا چاہیے اچھا عمر آپ کے ایکسپیرینس سے ابھی آپ نے ندیم عمر صاحب کا نام لیا مہین بھائی کا نام لیا آزم خان بھائی کا نام لیا تو دیکھیں جو کوچز انہوں نے رکھے ہیں پچھلے دو میں آئی ڈونٹ وانٹو مینچنن اینی نیم ہمیں کیا ضرورت ہے نام لیں ساری دنیا کو پتا ہے کیا کوچ ہے تو اگر عمر گل جو ہے مطلب میں ازادی طور پر سمجھتے ہوں ابھی آپ کے اندر کیونکہ آپ جب ریٹائرمنٹ آپ نے میری اسی بات آپ سے بات ہوئی آپ نے کہا میں کھیلوں گا ڈائمنڈ گراؤنڈ پر ہم ملے آپ نے کہا جی میں کھیلوں گا ابھی میں fit ہوں اور نظر بھی آ رہا تھا اور آپ پاکستان کا represent بھی کرنا چاہ رہے تھے anyhow آپ نے ریٹائرمنٹ دی departmental cricket بالکل تباہ ہوئی پھر بند ہو گئی آپ سے فائدہ آپ کی skills کا فائدہ آپ کی abilities کا فائدہ دیکھیں no doubt آپ کا ایک art ہے اور جو بھی artist کو جو بھی اچھا سمجھے گا وہ artist کی خدمات لے گا مانتا ہوں لیکن کیا پاکستان cricket board جن coaches کو انہوں نے رکھا ہے جن کو کوئی دیکھیں اچھا player ہونا اور اچھا coach ہونا یہ دو بالکل different چیزیں ہیں اچھا player ضروری نہیں ہے اچھا coach بنے اور اچھا coach ضروری نہیں کہ وہ اپنے دور میں ایک بڑا player رہا ہو اس کی کئی مثالیں ہیں میں ایک مثال بھی نہیں دینا چاہتا سب کو پتا ہے تو عمر بھائی یہ نہیں تھا کہ آپ کو پاکستان cricket board جو آپ deserve کرتے تھے پاکستان cricket board آپ کو دیکھیں نا ہمیں اس وقت فاز baller آئی نہیں دے ہمارے پاس جو فاز baller آ رہے ہیں یعنی کہ ایک دنیا میں مشہور تھا فیکٹری دی آج ہمیں دیکھیں ایز اپاکستانی مجھے یہ کہنے میں کوئی ڈاؤٹ کوئی ہچکچارٹ نہیں ہے کہ انڈیا والے جو فاز baller produce کر رہے ہیں پوری دنیا انڈیا کی طرف دیکھ رہی ہے بجائے ہماری طرف دیکھ نہیں عمر کل جیسا baller موجود ہے جو سپنرز کو فاز ballers کی طرف لے جا رہا ہے اور جو ملک ایک produce کرتا تھا فاز baller وہ ملک کے اندر یارٹ ختم ہوتا جا رہا ہے محسن بھائی آگر آپ دیکھیں ابھی recently ہمارے series with the australia کے against وہاں پہ ہم نے کیا چیز کیا جو جو ہماری ویپن ہے پاسٹ میں رہی یا ہمارے جتنے بھی فاز ballers کی بیٹری رہی جو ہمارے جو لیجنس ہے تو ہمیں especially ہوم پہ ہمیں advantage یہ تھا کہ ریورس ونگ کا تو وہ آرٹ ایک تو ہم وہ miss کر رہے ہم نے miss کیا last series پہ کیونکہ وہاں پہ جس طرح ایک ball early on reverse شروع ہو گیا تھا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ reverse swing کیسے ہوتے تو آپ بھی مجھے بتائیں یہ ball پرانا ایک side shiny ہوگا دوسرا rough ہوگا تو وہ reverse shine کی طرف جائے گا